یوگ آئیر وید میں آپ کا پناہ سواگت کرتے ہیں ایک نئی بنسبتی جانکاری کے ساتھ تو دوستو اپنے اگل وگل یا روٹ کے کنارے ایسی بہت ساری بنسبتیاں اگاتی ہیں جن کے بارے میں ہم پریچپ نہیں ہوتے نہ ان کے گڑ دوست کے بارے میں جانتے ہیں نہ ہی ان کے عوصدی وڑوں کے بارے میں جانتے ہیں اور ان کو ہم مخال کر ہی فیک دیتے ہیں تو ہم ان عوصدیوں کے بارے میں جانیں اور ان کا پریوک کریں تاکہ ہم بہت ساری بیماریوں سے بس سکیں تو ایسی ہی ایک عوصدی ہے جس کو اوندہ اولی یا اندپسپی کے نام سے جانتے ہیں تو آپ اس اندپسپی کی مہت پوڑ جانکاری انتک دیکھیں کیونکہ اس کی جانکاری آپ کے لیے بہت ہی مہت پوڑ ہونے والی ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئی کون کو آل پر کلک کر لے تاکہ آنے والی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کا جھاڑ آپ کو برسات کے دنوں میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک سے دو فٹ تک کا اوچہ ہو جاتا ہے اس کی ساخھائیں جمین کے اوپر فیلی ہوئی رہتی ہیں ان ساخھاؤں کا رنگ ہلکا سہرہ تتھا لال ہوتا ہے اس کے پتے رویدار چار انچ لمبے تتھا ایک انچ چوڑے ہوتے ہیں اس کے فول کچھ ہلکے ہرے رنگ کے اور نیلے ہوتے ہیں یہ اُلٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جب اس کا فل پک جاتا ہے تب یہ کچھ سپید یا ہرے رنگ کا ہو جاتا ہے اس کے فل لیچے کی اور لٹکے رہتے ہیں اس کے لئے اس کو اندپسپی کے نام سے جانتے ہیں تو اس کو سنسکرٹ میں اندپسپی رہولا داردیپکا ہندی میں اند دہولی گجراتی میں اودہ وہولی اس کا لیٹر نام ٹرائیڈ اکسما انڈکم ہے اندپسپی کی پراکورتی کڑوی تیخی گرم اور لگو ہوتی ہے یہ کف بات کو کم کرنے والا بھوڑ گرب وشکی آنکھوں کے لئے لاوکاری گہاؤں کو جلدی بھرنے میں مدد کرتا ہے اس کے پتے وشک کا اثر کم کرنے میں لاوکاری ہوتے ہیں گرب واشے کا سنکوچن کرتا ہے ماسک دھرم سنبندی بیماریوں کو یہ دور کرتا ہے پیچس کو ٹھیک کرتا ہے اشمری یا پتری آمبات ارثرائٹیز ارش سنگرہیڑی شوجن اتشار مطرکچ کشت آنکھوں کے روک خانسی بخار یادیوں میں اس کا پریयोگ کیا جاتا ہے اس کے پھولوں کا اپیوگ پسینہ ادھک آنا سانس سنبندی بیماریوں میں اثردار ثابت ہوتا ہے اس کی جڑ پیچس کے لیے بہتی لابکاری ہوتی ہے یہ اوسدی یہ اوسدی آنکھوں کے لیے بہتی ہتھکاری مانی جاتی ہے اندہ آولی کی جڑ کا کارا بنائے اور اسی کارے سے آپ اپنے بالوں کی دلائی کرتے ہیں تو آپ کے بالوں کا جڑنا کم ہو جاتا ہے اگر دن بھر کام کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے تو آپ اس کے پنچان کو لے لے اور اس کو پیس کر اپنے آنکھوں کے باہر چاروں طرف آپ اس کا لیپ لگاتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کی جلن اور درد میں بہتی رہت ہوتی ہے اس کی بیجوں کی مینگ آپ نکال کر پیس کر پیسٹ میلی گرام کی گولیاں بنا لیں اور اس کا آپ سیبل کرتے ہیں تو آپ کے سواس سمبندی روگوں میں لاپرابت ہوتا ہے کھان پان میں گڑوڑی ہو جانے کے کاران اتشار یا دست کی شمسہ ہونے لگتی ہے تو آپ اس کی جڑ کو پانی کے ساتھ پیس کر آپ پلاتے ہیں تو آپ کا اتشار نشت ہوتا ہے پیساب رورک کے آنا پیساب کے ساتھ جلن یا درد ہوتی ہے تو اس کو مطر کچھ کے لچھڑ کہے جاتے ہیں تو آپ ایسے میں اس کی پنچان کو آپ پیس کر پلاتے ہیں تو آپ کے مطردہ اور مطر کچھ مراحت ملتی ہے پیرمہ روگوں میں آپ اس کے پھولوں کو لے لے اور سمبھاگ آپ مصری لے کر اس کا گلکند تیار کر لے اور گلکند ایک سے دو گرام کی ماترہ میں آپ سیون کرتے ہیں تو آپ کے پیرمہ میں کافی لاپرابت ہوتا ہے دو گرام کی ماترہ میں آپ اس کے پنچان کا چورن اور مصری ملا کر آپ گائے کے دودھ کے ساتھ سبح شام سیون کرتے ہیں تو آپ کی بیریا کی پشتی ہوتی ہے ارترائیٹس یا گھٹیا ہونے کے قارن آپ کی جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو آپ اس کے پنچان کو لے لیں اور سلوٹے پر پیس کر آپ اس کا لے جوڑوں پر کرتے ہیں تو آپ کے درد میں بہتی رہت ملتی ہے ساپ کے بس کا اثر کم کرنے کے لیے آپ اس کی جڑ کو پیس کر ساپ کے کٹے ہوئے اسطان پر لےroph کر دیتے ہیں اور ایک سے دو گرام کی ماترہ میں اسی پیسٹ کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے کٹے ہوئے دنس کے درد شوزن یا لالامی یا اند پسپی کی مہتپور جانکاری ہم ہی سممافت کرتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں اور بھی کچھ جانتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جا کے بتا سکتے ہیں اور ہم کل پھر ملیں گے ایک نئی عوصہ دے جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند